کل ادم تحریک لبائی کے سربراہ کی نظربندی میں توصیح کا ریفرنس خارج ہائی کورٹ کے نظرے ثانی بورڈ نے ساتھ رجوی کے ساتھیوں کی نظربندی میں توصیح کا ریفرنس بھی خارج کر دیا جسس ملک شہزاد احمد خان، جسس آلیہ نیرم اور جسس صداقت علی خان پر مشتمل بورڈ نے فیصلہ سنائے پنجاب بیو راکرسٹی کا بڑا سورما نیب کے شکنجے میں وزیرعالہ کے پرنسیپل سیکٹری تاہیر خوشید معروف تیکے کے خلاف تحقیقات کا آغاز آٹھ جولائے کو نیب آفیس طلبی کا پروانہ جاری نیب حکام نے نوٹس تاہیر خوشید کی لاہار اور فیصلہ باد کی رہائش گاہوں پر بھیجوا دیا تاہیر خوشید سے زائد اساسوں پر پوچھ گچ ہوگی دامن صاف ہے بھرپور دفاع کروں گا نیب میں طلبی پر تاہیر خوشید کا مواقف بڑے افسر کی نیب طلبی پر بیوراکرسی میں بھونچال افسران کے فون بجنے لگے ایک دوسرے سے رابطے صورتحال پر تب ترے چیمہ گوئیاں لاہار پولیس کا بڑا فیصلہ میکمے کے ماتے پر کلنگ کا ٹیکہ 134 افسر اور اہل کار برطرف کر دیئے اٹھائے جانے والوں میں سی آئیے چار انسپیکٹر اور آٹھ سب انسپیکٹرز بھی شامل جھوٹی ایف آئی آر کٹانے والا شادیانے نہیں بجائے گا اب جیل جائے گا مخالفین کو پھسانے کے لیے قانون کو ہتھیار بنانے والوں کے خلاف سخت قانون لانے کا فیصلہ جھوٹے مدعی کو ایک سال کی سخت سزا کاٹنا ہوگی عدالتوں میں زیر سماد چبن فیصد مقدمات جھوٹے ہیں ریپورٹ میں دعویٰ پرورش میں کوتاہی برتی تو جیل جاؤگے کم سن سے مزدوری لی تو سزا بھکتو گے اور جرمانہ بھر ہوگے پاکستان فینل کورڈ میں نئی دفعات شامل پرورش میں کوتاہی اور بچوں سے مزدوری کرانا قابل سزا جرم قرار والدین کو تین مہ قید اور جرمانے کی سزا ہوگی مشکت کرانے والا پانچ سال قید پانچ لاکھ جرمانہ ادا کرے گا ٹک ٹاک سارفین کے لیے خوشخبری سندھائی کوٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا عدالت کا پی ٹی اے کو اپلیکیشن کی بحالی کا حکم ویکسین نہ لگوانے پر تنخواہیں روکنے کی تنبھی الٹی پڑ گئی ویکسینیٹڈ سرٹیفکیٹ کے لیے جالی انٹری آم بدلے میں دس دس ہزار رشوت کا انکشاف ویکسینیشن پروگرام سے متعلق خوش ربا سکینڈل سامنے آ گیا سیویسز ہسپتال کے چار ویکسینیٹرز کے خلاف تحقیقات شروع سسٹم میں پانچ سو میگا وارڈ بزلی آ گئی شہر میں غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عرضی خاتمہ دو سو میگا وارڈ شارٹ فال کے لیے صرف مضافات میں لوڈ شیڈنگ ہوگی لوڈ شیڈنگ لائن لاسز کے بنیاد پر کیٹیگری فور اور فائیو کے فیڈرز پر کی جائے پارا نیچے آیا ناسورس کا بگڑا مزاد سنبلا شہر بدستور گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت 41 ڈگری پر پہنچ گیا گرمی کے سطح لاہوریوں کے لیے خوشخبری آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش کر سیاست کی جنگ میں عوام تنگ گزشتہ حکومت کی میٹرو بس تبدیلی دور میں ادم توجہی کی نظر 48 گھنٹوں کے دوران تیسری بس انفیٹ 32 روز میں سات بسیں جواب دے گئیں آپریشنل بسوں کی تعداد 47 سے بھی کم ہو گئی شہریوں کو سستی سفری سہولیات میں مشکلات قسم پنجاب حکومت کا وعدہ پورا لاہور کو پہلی سیماہی کے مکمل فنج جاری کر دیئے تین سو ترکیاتی منصوبوں کے لیے پندہ عرب روپے جاری کیے رقم شہر میں صاف پانی، روڈ سیکٹر، صحت، وارٹر سپلائی سکیموں پر خرش ہوگی صوبے بھر میں مجموعی طور پر 140 عرب جاری کیے گئے سبزی کی دکانوں پر سرکاری نرخ نامہ مزاق بن گیا دھڑلے سے زائد نرخوں پر فروغ جاری تین سو ستر والی ادرک کے چار سو روپے وصول لیمو ایک سو پانچ کے بجائے ایک سو بیس پر فروغ علو کے ساٹھ اور پیاس کے چالیس روپے دام ایک سو بیس والا لہسن ایک سو اسی میام پرائیس افسر غائب، گوڈ گورننس کے دعوؤں کی دھجیاں اڑ گئیں باغنیاں اور امیرپورا کے مکینوں کے لیے خوشخبری مکینوں کو مہنگائی سے ریلیف کے لیے علاقے میں موڈل بازار بنانے کا فیصلہ دو نئے موڈل بازاروں پر پانچ کروڑ کی لاغت آئی حال سے بے حال بادامی باگ سبزی منڈی کی بھیسوں نے گئی کمیشنر محمد عثمان کا بارش سے قبل منڈی کا ڈرینیز سسٹم صاف کرنے کی ہدایت کام مکمل کرنے کے لیے دس دن کی ڈیڈ لائن منڈی کے اطراف تجاوزات کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم کفایت شاری مہم کا تیا پانچ شاہ میک میں تعمیرات و مواصلات کے بابوں کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ خریداری ترکیاتی بجٹ سے کی جائے گی ایک عرب شانوے کروڑ مالیت کی چار سو چوبیس گاڑیاں خریدنے کی سمری ارسال ڈیمانڈ میں دس فورچونر، ایک سو چوبیس ڈبل کیبن ڈالے چھبیس ٹیوٹا بھی شامل ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کے سمرات آگئے ہونڈا کمپنی نے گاڑیاں ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک سستی کرنی ہونڈا ون پوائنٹ ٹی آئی سی ٹی ایک لاکھ دس ہزار روپے سستی ہوگی ٹربو آر ایس کی قیمت میں ایک لاکھ چالیس ہزار تک کمی شہر میں پارکنگ بانٹنے والا ایڈی اے پارکنگ سے محروم ہیڈ آفیس آنے والے سائلین سروس لین میں گاڑی کھڑی کرنے پر مجبور اقب کے پلوٹس میں بھی غیر قانونی پارکنگ قائم ہو گئے شہر میں ٹریفک جیم معمول کیوں بن گیا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کیوں تیہ ہونے لگا شہر کے اہم پوائنٹ سے روزانہ پچیس فیصد اہلکاروں کی غیر حاضری وجہ قرار وارڈنز ویکلی ریسٹ میڈیکل ریسٹ ایمرجنسی کے نام پر غیر حاضر رہنے لگے آخری وارڈنگ جاری حکومت سمجھتی ہے کہ میرے جانے سے قانون بدل جائے گا تو غلط ہے جو جج بھی آئے گا قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا چیف جسس آئی کوٹ قاسم خان کے آئی جی کی تائیوناتی کے خلاف سماعت پر ریمارکس چیف جسس نے آخری ورکنگ ڈے پر بکلا اور میڈیا کا شکریہ آدھا کیا عدلیہ سے بھی تشکر کا اظہار چیف جسس محمد قاسم خان کی آخری مقدمے کی سماعت جوڈیشل آلاؤنس کو پینشن کا حصہ بنانے کی درخواست پر چیف سیکٹری پیش عدالت نے پرنسپل سیکٹری ٹو وزیرعالہ کو فوری طلب کر لیا کیس کی سماعت کل بھی ہوگی معاملے کو حل نہ کیا گیا تو اتوار کو بھی کیس سنا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں ایس پی حفیظو رحمان کی درخواست پر سماعت دو رکنی بینس میں ہائی کورٹ کی کاراوائی معطل کر دی فریقین کو ڈوٹے سٹیف جسس آئی کورٹ نے ایس پی کے خلاف سماعت غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی منشاہ بم کا سونہ اور نقدی سپرداری پر کیوں نہیں دیا جسس علی زیاب آجبا تفتیشی افسر پر برہم عدالتی حکم عدولی پر سخت سرزنش فوری طلبی پر ایس ایس پی سی آئی اے فوری پیش عدالت کو سات جولائی تک سپرداری کی اقین دہان نشتر کالومی زیادتی کیس کی میڈیکل ریپورٹ آگئی پرائیویٹ سکول کی طالبہ سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی متاثرہ بچی کے والدین کی انصاف کے لیے دعائی پولس اور سکول انتظامیاں پر صلح کے لیے دباؤڈ ڈالنے کا الزام مہنگا پیٹرول، مہنگی ایل پی جی، زندگی اجیرن، گزارہ مشکل ہو گیا عدامی رکشہ یونین کا لیبرٹی چاک پر اعتجازی مظاہرہ اندھن کی قیمتوں میں اضافے کی مزمت، قیمتوں میں پوری کمی کا مطالبہ سیشن کوٹ میں ملزم کو دل کا دورہ کمرہ عدالت میں طبیعت خرابی پر جج اور پولس سہلکار نے پوری طبیعی امداد فراہم کی ریسکیو عملے نے ہسپتال منتخل کر دیا ملزم کراچی کا کاروباری لاہور میں فیکشوی کا مالک اکیس لاکھ بجلی بل کی نادہندگی پر عبوری زمانت پر تھا سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کا بہران، علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان میک میں پرائمری ہیلتھ کیئر کو سینکھنو ڈاکٹرز کی تغرری کیلئے وزیرعالہ ہاؤس سے احکامات کا انتظار ڈاکٹر حضرات بھی وزیرعالہ ہاؤس کے چکر لگانے پر مجبور وزیر تعلیم کے احکامات نظر انداز شدید گرمی میں سرکاری سکول میں چھٹیوں کی بجائے تدریس کا عمل جاری گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سمسانی کھوئی میں طالبات سخت گرمی کے باوجود آنے پر مجبور سی او ایڈوکیشن کا سکول کھولنے پر نوٹیس ہیڈ کی طلبی ترک ہیرو سے فراڈ کے ملزم کی منتخلی مقدمے کی درخواست خارج سیشن جج سجاد حسین سندر نے درخواست خارج کی ملزم کاشف ضمیر نے عدالت پر ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا سیشن جج کی عدالت میں ملزم کے جسمانی ریمان کی بجائے جوڈیشل کرنے کا اقدام بھی چیلنج پنجاب پولیس گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے ایف تیار کرے گی آئی جی پنجاب کا بچوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے تعاون پر زور ایڈیشنل آئی جی آپریشن سابزادہ شہزاد سلطان بھی اجلاس میں شریک ہوئے قربانی کا جانور لینے منڈی زانے بارے ہوشیار شاپور کانسرہ منڈی میں چور سرگرم چونکہ عمر صدو کے رہائشی فیملی گاڑی سے محروم ہو گئی نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج سیول سیکیٹیریٹ ملازمین کا احتجاج ملازمین کا سیکیٹیریٹ الاؤنس ہاؤس ریکوزیشن کی بحالی کا مطالبہ سیاہ پٹیاں بان کر مطالبات کی حق میں نعرے مانگیں پوری نہ ہونے پر ہٹال کی دھمکی جوڈیشنل کامپلیکس سے بے دخل پانچ احتساب عدالتیں وفاقی قولونی منتقل سارف عدالت کو ریواز گارڈن میں جگہ ملی مزید دو عدالتوں کے منتقلی کا عمل بھی جلد مکمل ہو جائے گا اور قومی کرکٹرز پر مالی فوائد کی برسات پی سی بی نے معافضے میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ٹی ٹونٹی کے معافضے میں سب سے زیادہ سٹھ سٹھ فیصد اضافہ ونڈے کا پچاس ٹیسٹ میچ کی فیس چونتیس فیصد بڑھا دی مہانہ معافضے میں بھی پچیس فیصد اضافہ دابر حسن رزوان شاہین ایک اٹھگری میں شامل عزر علی آصر شاہ بی اٹھگری کا حصہ سابق اپتان سرفراز احمد بدستور سی اٹھگری میں محمد عفیز ایک بار پھر کانچیکٹ سے محروم محمد عفیز ایک بار پھر کانچیکٹ سے محروم